گھاروں قدیم گھوٹ کے راستوں کو بند کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف گھوٹ کے سینگلوں مکینوں کا اتجاج مزید دیکھتے ہیں محمد علی کی اس ریپورٹ بھی گھاروں قدیم گھوٹ کے راستوں کو بند کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف گھوٹ کے سینگلوں مکینوں کا اتجاج مظاہرین نے باسر شخص کو مذکورہ راستوں کا فوری کھولنے کا الٹیمیٹم دے ڈالا ناظرین گھاروں کے قریب بابڑا روڈ سے ملحق قدیمی ملہ گوڑ کے سیکلو مکینوں جن میں خواتین اور ماسون بچے بھی شامل تھے امیر البحر کے مرکزی رہنماء علی حسن ملہ، اشرف ملہ اور دیگر کی رہنمائی میں شہرہ پر اطلاع کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں صدیوں سے آباد ہیں جہاں کل آنے والے ایک بلڈر نے زمین خرید کر ہمارے آنے جانے والے راستے ہی بند کر دیئے جبکہ ہمارے سمجھانے بجانے پر بھی وہ ہماری بات سننے کے بجائے الٹا ہمیں ڈرہا اور دھمکا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے انتظامیہ سے بھی بارہ اس کی شکایت کی ہے مگر انتظامیہ نے ہماری ایک نہ سنی اور باسر بلڈر کو ہی ترفت فرام کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اتظامیہ پر مجبور ہیں اور انتظامیہ کو بتانا چاہتے ہیں ہم اپنے راستے پر کسی کو بھی قبضہ کرنے نہیں دیں گے امیر البحر کے رین مولی میٹ میں رمینیوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کراچی کے بلڈر ہمارے راستے کی دیوار بننے کی کوشش سے بعد نہ آیا تو ہم اپنے ایت جاج کا دائرہ بڑھاتے ہوئے اسسسنٹ کمیشتر تیلکا میرپور ساکرو ایٹ گھارو اور ڈیسی تھٹھا کے آفیس کے سامنے ایت جاجی دھرنا دیں گے گیورا ٹیم کے ساتھ محمد علی ملا راز جوز گھارو